حضرت حضیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے اسی回ین کوئی ب romance کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 اور تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کیے تب جا کے آپ نے دوسرے بھی لوگ کا ایک سلسل ہمارے ساتھ میں آتا ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمرہ 25 کی تھی تب اگر آپ نے شادی کی تو جدر کم ہی بھی 50 بل تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خزیدہ رضی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ نے کچھ اور شادی کی نہیں کی جب حضرت اللہ علیہ وسلم کے انتخاب ہو گیا تو اسلام کا نام اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا عامل ہزن گم کا ساتھ لیکن یہ ایسا نہیں ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں دیا بعد میں موردکی نہیں دیا لیکن لوگ شروع کرتی ہے کہ کیونکہ اس eaten میں ابو طالب کا انتخاب ہوئا تو یہاں پیچ کو عامل ہزن اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں اسsu نے کہا کہ دو آدم پڑ دیے لوگ یہ ایک عامل ہزن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبور افصال کو عبقہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا برو ہی تھی پہلے گروہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے بعد میں آپ آگے بڑھیں تو حضرت غریقہ رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے ان کی چاہت کے علاہ وسلم جب تک آپ تھے آپ کسی طرح انتفاق بھی لیں آپ نے شادی طرح بھی لے کی بلکہ حضرت عائد شام اللہ تعالیٰ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخال کے بعد اتنا دیتر کرتے ہیں جیسا سوپنوں سے ہم کو غیرت آتی ویسا حضرت غریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آتی تھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس مقبر ساتھ دیا مال کے ذریعے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پکھنے اچرائے کرتے تھے اور چند خراری خراری یعنی اُس زمانی کرنسی ہے مکی کرنسی وہ کہاتے تھے اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ڈیپیڈ نہیں تھے مانگتے نہیں تھے محنت کرتے تھے جب آکشی کرتے تھے مانگتے نہیں تھے اس کا مطلب اللہ کے جو ہاں جا آپ حلال کر رہے ہیں اس کو جرا کے بعد دیکھیں مانگنے سے پہتا کریں خرطہ ہو جائے جاتے ہیں کسی پر گوش کرنے سے پہتا ہے بہتر ہے یہ بندے گروں میں یہ کیا کار ہوگا ہے یہ کیا چیز ہے آپ کو کو سورٹ نہیں کرتا بھائی حلال مجھے سورٹ کرتا ہے حرام مجھے سورٹ نہیں کرتا رہا کیا آہی آپ کو سورٹ نہیں کرتا آپ خلال سورٹ کرتا ہے حرام سورٹ نہیں کرتا خلال کا سورٹ اچھا ہے خراط کا سورٹ اچھا نہیں اللہ اک nak huh ڈیپی بہت ہے مانگنے حضرت خدیجہ عجہ مانگہ کا سانہ لے جا کر اپنے تجارت کی اور جتنے امین اور یہاں تک حضرت حضیجہ اللہ علیہ وسلم 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 مہاری پاس ہوتاں لکڑی کے لیٹا رکھیں لکڑی ہیں بہت ہے لیکن عرب میں ڈیزارٹ میں لکڑیاں ملنا مشکل ہے وہاں کوئی لکڑی کا دھر آتی ہے کہ پورے بیلنگ ہوتے ساتھ پر لکڑی بھی لگتے جائے جائے لکڑیوں کی بڑی احمیت ہوتی ہوتے ہیں یورپ ساکھیں جو لکڑی گرتی ہے اور جو افریقہ کے لکڑی ہر اپنی اپنی لذا تو اگر مانا لکڑی کا لیا جائے تب بھی لیکن محدی سے تیرینی مہاری پر قسم پر بنا دے ایسی موتی جو اکھنڈ ہے اور اس کے اندر سے تراش کر کر گھر الگ سے بنا دے بڑی موتی اور اس کو تراش کر کر اس کے اندر کو بیٹھنے کی نبا اکھنڈ موتی تو یہ بھی خیلتی چیزو ہے چھوٹی اکنی خیلتی موتی آگی تو وہ ایرے میں ماندار رہا ہے ابھی تتنی بڑی اکھنڈ موتی میں ان کا تو آخر کا مقام کیسا ہے کہ وہ خاتون اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آتا رہا کہتے ہیں میں اپنے آپ پر ہلاکت محسوس کرنا ہو تو اس لئے حضرت خلیدہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ تسلید ہے اگر آنکھ کے ہمارے بیئیوں ہیں تو کیا کھوٹی میں تب سے بڑی تھی پہلوں پر پہلوں پر جاؤ پہلوں پر جاؤں پر جاؤں ہوں ہمارے ماں ایسی لیتی مسیبت میں تسلید دینا اچھی بیئی کے علاوہ اور اسی طرح بیئیوں دینا مسیبت میں ہے موسیقی 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 موسیقی